تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَةَ آپ دنیا کو علم دینے کے لیے آئے آپ کا ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا آپ تو علم کی روشنی لے کر گیا ہے آپ تو دنیا کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے لیکن آج افسوس آج افسوس کی بات ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے سب سے زیادہ جاہل ہیں اور آج یہ حالت میں سب سے زیادہ ہمارا پرسنٹیشن نہ ہمارے پاس دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے ہمارے محلوں میں کھانے پینے کی بہترین دکانے آپ کو مل جائیں گی چائے پان کی پچاسو دکانے مل جائیں گی غیر مسلموں کے علاقوں میں چلے جاؤں ایک سے ایک آپ کوئی سکول مل جائیں گے ایک سے ایک کوچنگ سنٹر مل جائیں گے پہچان من جاتی ہے کہ فلا علاقہ غیر مسلموں کے علاقہ ہے وہاں پر کوچنگ سنٹر اور تعلیم یہ دا رہے ہیں اور آپ مسلمانوں کے علاقوں میں چلے گائیں وہاں گوشت کی بہترین دکانے آپ کو ملیں گی وہاں کھانے پکانے کی بہترین دکانے آپ کو ملیں گی جو نبی دنیا میں تعلیم کے لیے آئے جن کی مقصد جن کی زندگی کا مقصد تھا تعلیم دینا آج اس نبی کی عمر تعلیم ہے دنیا کی دوسری قومیں آدھا پیٹ کھاتی ہیں لیکن اپنے بچوں کی تعلیم سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتی رکھچا چلانے والا بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے مگر آج مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں وہ لوگوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی ہم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ہے اس نبی کے آنے کے پہلے دنیا گمراہ تھی حالات یہ تھے حالات کیا تو مقتہ کہ میرے بھائیوں ذرا اٹھائیے حضرت جعفر طیار اور وہ خطبہ جو ہمیں خبشاہ کے درمان لیتی جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر طیار نے تقریر کی تھی اور کہا تھا اے بابچہ سلامت اے بابچہ سلامت اے بابچہ سلامت ہم مردار کھایا کرتے تھے ہم بھتوں کی گجا کیا کرتے تھے وَنَا تِلْفَوَائِ سَمْزِنَا وَبَدْتَارِی کیا کرتے تھے وَنَقْتَوْلَرْحَامْ ہم رشتہ داروں سے رشتہ کاٹا کرتے تھے وَنُسِعُ الْجِمْحَارِ ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور ایک ایسے نبی کو بھیجا جو ہماری ہی بیٹھ میں سے پیدا ہوئے کُنَّا نَعْرِفُ نَصَبَهُ ہم ان کا خاندان بھی جانتے ہیں ان کے باپ دادا کو بھی جانتے ہیں وَسِدْقَوْوَوْا اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا وَأَمَانَتَوْا اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ بہت پکے امانت دار ہیں وَأَفَافَهُوْا اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت پاک دامانے ہیں ان کے کیریکٹر پر کوئی داز نہیں ہوئی نبی کی زندگی کا ایک خاص سینل یہ مخالفت ہوئی آتا ہے لیکن کیریکٹر پر کوئی سوار نہیں تھا کیریکٹر پر کوئی سوار لوگوں نے شاعر کہا مجموع کہا دیمانہ کہا جادوگر کہا کسی نے جھوٹا نہیں کہا کسی نے بے ایمان نہیں کہا کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد زمان کے سرچے نہیں ہیں مادے کے پکے نہیں ہیں یہ نبی کے گئے حضرت جاپر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں کہتے ہیں کہ باکچہ سلامت اس نبی کو ہم نے جب دیکھا اور وہ نبی آئے اور انہوں نے ایک اللہ کی توحیب کی حق دعوت دی تو ہم اس کے اوپر ایمان دے آئے بس یہی ہمارا حضور ہے بس یہی ہماری دربار ہے میرے بھائیوں آج اس نبی کی زندگی کے مقصد کو ہم بھول لیتے وہ نبی دنیا میں آئے تھے انسانیت کو بچانے کے وہ نبی دنیا میں آئے تھے اللہ کے بندوں کو جہنم صرف بچانے کے لیے اس نبی نے اپنی لیے چارک اٹھا کیا رہے اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے اور آخری رات آپ کے گھر میں جو چراغ جلایا جا رہا ہے اس چراغ کا تیل بھی پڑوسی سے اندھار دیا گیا ہے آپ کے گھر میں جو کان آ جاتا ہے وہ بھی آپ کی ذرائق یہودی کے گھر گرگی رکھی جاتی ہے تکوان آ جاتا ہے آپ نے کوئی پروپرٹی نہیں چھوڑی آپ نے کوئی مال و مناز نہیں چھوڑا آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی دنیا کا مال و اسباب نہیں چھوڑا بس ایک ہی تڑپ آپ دنیا میں لے کر کے آئیں اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں توحید پر آ جائیں اللہ کے بندے اللہ کے آگے سجدہ کرنے لگیں اللہ کے بندے شرق سے بچ جائیں اللہ کے بندے شیطان کے راستے سے بچیں میرے نبی کو کیا ملتا تھا میرے نبی طائف کے بازاروں میں زخمی ہو رہے ہیں میرے نبی طائف کے گلیوں میں طائف کے چورہوں میں میرے نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں میرے نبی کو کیا حاصل تھا میرے نبی کو بس ایک ہی دھن تھی اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتہ ہے کہ کہیں آپ لوگوں کے ایمان لانے کی فکر میں اپنے آپ کو حلات نہ کرنے ختم نہ کرنے یہی فکر میرے نبی کو جاتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئے لوگ پہنچ پانچے ہیں آپ نے اپنے آپ کو دنیا داری سے دور رنکھا اور اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے اہلِ بیت کو بھی آپ نے دنیا داری سے دور رکھا کیسی زندگی آپ نے گزاری ذرا سیرک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو میرے بھائیوں میری ماں و بینوں آج تو اگر شوہر کسی ارمان کو پورا کرنے میں کوئی کمی کر دے بیوی کا کوئی شوق پورا نہ کروائے تو بیویاں نہ شکری کرنے لگتی ہیں بیویاں تانہ مارنے لگتی ہیں بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مائے کے تک سے تانہ آنے لگتا ہے کہ ہمارا دامات تو بڑا پٹیچر ہے ہماری بیٹی کی یہ خائف بھی نہیں پوری کر پا رہا ہے میری پیاری ماں و بینوں زندگی میں صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے پناہ بھی تو کسی چیز کا نام ہے اللہ کے نبی کی بیویوں نے کس طریقے سے زندگی بزاری ہے ذرا آپ کو بھی مطالعہ کر دیکھو اممہ آئیشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں حضرت عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں کہ اے گھر بھانجے دو دو مہینہ گزر جایا کرتا تھا اور محمد عربی کے گھر میں چھولا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے کا چاہ دم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھروں میں چھولا نہیں جلتا تھا حضرت عروہ نے پوچھا کہ خالا جان پھر آپ کا گزارہ کیسے ہوتا تھا فرمایا ہم دو چیزیں کھا کر کے گزارہ کر لیا کرتے تھے ہم کمر و علماء ہم کھجور کھا لیا کرتے تھے پانی بھی لیا کرتے یہ زندگی گزاریت آئے ہیں فاکے کیے ہیں زندگی میں بڑا کم ایسا موقع آیا کہ آپ پیٹھ پڑھے چھولا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملنے کے لیے آئے آپ کے حجرے میں داخل ہوئے معمولی سے چٹائی دکھا ہوا ہے کنارے پانی کا مشکلہ رکھا ہوا ہے ایک لگری کا پیالہ ہے تھوڑی جو کنارے رکھیں ہی ہے یہی کل کائنات ہے محمد الرسول اللہ کے کمری عمر ابن خطا کچھ کہتے تو نہیں ہیں آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں اور کہتے کہ اللہ کے نبی قیسر و کسرہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ تو ایش وارام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں اور اے اللہ کے نبی آپ تمہارے دلوں کے بادشاہ ہیں آپ تمہارے دلوں پر حکومت کرتے ہیں آپ ایسی زندگی کیوں گزارتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اما ترزا ان تکون اگہم دنیا و یکون لنا اللہ تیرا اے عمر کیا تم نہیں چاہتے یہ قیسر و کسرہ کو تو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی تو آخرت کی نعمتیں مل جائے یہ یہ کرنا ماتھنا ہے دنیا سے نظریں ہدا کر کے اللہ کے نبی نے آخرت کی نعمتوں پر لوگو کی توجہ ڈالی کی اور آخرت کا خوف لوگو کی اللہ بن ملی اللہ حساب کو ب thinkers اللہ حساب